بہت سی خبریں ہم نے شروع میں آپ کو ایسے دے دیں جس سے دل ذرا اداسہ ہو گیا لیکن بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارا دل بھی باغ باغ ہو جاتا اور پٹیکلرلی جب ہمارے اپنے بچے پاکستانی بچے ہمارا نام دنیا میں روشن کرنے والے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت انکارج بھی کرتے ہیں اور ہم ان سے آپ کی ملاقات بھی کراتے ہیں پاکستان دنیا کے ان بہت سے مبالک میں سے ایک ہے جہاں انگریزی زبان کا بہت استعمال ہوتا ہے اور اس لیے پاکستانی طلبہ بھی اس زبان کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں بولتے ہیں لکھتے ہیں سنتے ہیں ہپو انگلیش اولیمپیاد ایک ایسا مقابلہ ہے جس میں دنیا بھر کے وہ مالک شرکت کرتے ہیں جن کی سیکنڈ لانگویج انگریزی ہے یعنی جن کی فرس لانگویج انگلیش نہیں ہے تو یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین میں اس پار کراچی کی فاطمہ علی اس ایونٹ فائنل میں پہنچی ہے اور یہ فائنل اگلے ماں اٹلی میں ہو رہا ہے تو فاطمہ اٹلی جائیں گی لیکن اس سے پہلے فاطمہ is here with us in the studio فاطمہ علی ہمارے ساتھ ہے اس مقابلے کی خوشی تو ہمیں ہے ہی لیکن آپ کے اہلے خانہ کے ساتھ اٹلی جانے کی ایکسائیٹمنٹ ہمیں بھی ہو رہی ہے تو ہپو انگلیش علیہ فاطمہ جلدی سے پتا دیں تیاری کیا کی تھی آپ میں میں نے اتی زیادہ نہیں کی تھی وہ اصل میں بہت آسان تھا تو اس کے اندر اس طرح fill in the blanks type اس طرح آتے ہیں رائٹنگ اور اس طرح کے آتے ہیں اس طرح پراغراف کوئی دیتے ہیں اور اس کے نیچے پیسٹن دیں اس طرح آپ کے اپنے نورمل اگزام میں آتے ہیں ہاں that's true اپنے نورمل اگزام یاد ہوں گے کوئی بہت سال ہو چکے یہ ان کے لئے آسان رہا ہے کتنے سیگمنٹس ہوتے ہیں اس میں سپیکنگ کے بھی کوئی تیسٹ ہوتا ہے یا ابھی سپیکنگ ہوتے ہیں رٹن ہوتے ہیں لیکن ابھی فائنل میں سپیکنگ ہوگا فائنل میں سپیکنگ کے تیسٹ بھی ہوگا ابھی کتنے راؤنڈ آپ کلیر کر کے فاطمہ فائنل تک پہنچیں گے ہیں ایک تو پریلی میںری ہو گیا راؤنڈ اس کے اندرے سلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر سمائے فائنل ہو گیا دو نور ہو گیا ابھی دو راؤنڈ ہو گیا فائنل ہے میں میں اگلے مہینے اٹلی میں اٹلی میں وینس میں ہوگا کچھ ہے میں پوری کراچی میں صرف ایک میں ہوں ایک بچی ہے لاہور بیکن ہوسک ایک لاہور سے بھی ہے ویری نائس اچھا تو تیاری کے پیچھے مطلب اتنا بڑا ایونٹ ہے جس کے لئے آپ نے تیاری کرنی ہو اب آپ فائنل میں جا رہی ہیں تو بہت کتابیں پڑھ رہی ہیں یا کچھ نہیں کر رہی ہیں آپ کو پتا ہے ہو جائے گا یا ڈکشنری کے ہماری یاد ہمیں یاد ہے بچپن میں اممہ جو کہہ دیتا ہی دکشنری میں اسے تین لفظ روزانہ کے یاد کرتی ہو ہاں کچھ اس قسم کے کوئی چیزیں کرتی ہیں کوئی چیزیں کرتی ہیں بکس پڑھتی ہوں تو بیسیکلی بکس پڑھتی ہیں جینئیس تو ہیں ان کی باتوں سے ہی پتا چل رہا ہے تو اگر یہ عادت بھی ہو نا آپ کی کتابیں پڑھنے کی تو تیکس یوں لانگ وی بچپن سے ہی بچپن ہی ہے ان کا ویسے لیکن آئی کنونی امیجن بہت پہلے سے کر رہی ہوں گی ہو بیس کیا ہے آپ ویسے اور کیا کرتی ہیں کتابیں بھی پڑھتی ہیں اور ہرس ریڈنگ بھی ہرس ریڈنگ بھی کرتی ہیں ہرس ریڈنگ بھی کرتی ہیں ہرس ریڈنگ بھی کرتی ہیں آپ نے کچھ گھر سے کچھ توفہ ملا جب آپ نے یہ آپ یہ select ہوئی کہ آپ فائنل میں جائیں گی ابو امی نے کچھ آپ کو گفت دیا ہو کچھ پریزن دیا ہو مجھے بہت بڑا مطلب بوفے کلاس بوفے کھانا کھانے کی بھی شوکین ہے کھانے کی بھی شوکین ہے this is a girl after my own heart ساری وہ چیزیں بری سرمائش کر دینا کہ آپ جیت کے آگے انشاءاللہ تو ایک گھوڑا لے نلا چوٹا ساپ کیا خیال ہے اچھا کوئی وہ ہمارے جو پیچھے پیچھے ساپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بچی جو ہے ان کو سپیلنگ یاد کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے تو جن بچوں کو سپیلنگ یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے کوئی ٹرک پتا دو کوئی ٹپ دے دو جلدی سے The best trick I know ہے مطلب صرف بکس پڑھ لیں صرف بکس پڑھ لیں اگر آپ کو بکس پڑھنی آ جائیں اور آپ کو بس پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں آپ کے پھر مطلب آپ کو پھر یاد ہو جاتے ہیں Excellent اور وہ آپ کو کونٹیکس بھی پتا چل جاتا ہے کونسے ورڈ کتر ایپاد اور موبائل کے زمانے میں یہ ماشاءاللہ چھوٹی سی فاتمہ آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کتابیں پڑھ لیں آج کل تو بچوں کی موبائل سے جان چھوٹے تو وہ کتابوں کے پڑھ لیں تو دیر اس اس فاتمہ ملانے کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو آپ کے جو ہیں parents I'm sure ان کی بہت محنت ہے کہ آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ کتابیں پڑھنے کا آپ کو شوق ہے Alright So آپ کو ملانے کا یہی مقصد تھا کہ رول موڈل ہیں ہماری چھوٹی سی فاتمہ دیکھیں کہ اب بھی اتنی عمر میں انہوں نے اٹلی جا رہی ہیں مطلب پاکستان سے واحد بچہ not واحد بچہ 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 جو کہ پک ہوئے Thank you so much فاتمہ